بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجو نے کشمیریوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید دو کشمیری نوجوانوں کو ایک فرضی جڑت میں شہید کر دیا قابض فوجو نے نوجوانوں کو زلہ کفارہ کے علاقے مچھل میں محاصرے اور تلاشی کی نام نحات کاروائی کے دران شہید کیا فوجو نے بارہ ملا بانڈی پورا پلواما شپیان کلگام اسلامباد کشتوار راجوری کٹوہ اور ریاسی ازلہ کے مختلف علاقوں میں بھی اپنی پرت تشدد فوجی کاروائییں جاری رکھی بھارتی فوجی پاکستان اور کشمیریوں کی تحریک آزاجی کو بدنام کرنے کے لیے اپنے مضموم عمل کے ایک حصے کے طور پر بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو اگوا کر کے دور دراز علاقوں میں لے جاتے ہیں انہیں جالی مقابلوں میں شہید کرتے ہیں اور پھر انہیں گئر ملکی اسکریت پسند قرار دیتے ہیں پتری بل مچھل اور امشی پورا جالی مقابلے اس کی واضح مثالیں ہیں بھارتی فوجی نے مارچ سال دوہزار میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دور بھارت کے موقع پہ زلہ اسلامباد کے علاقے پتری بل میں پانچ بے گناہ کشمیریوں کو شہید کرنے کے بعد انہیں گئر ملکی اسکریت پسند قرار دیا تھا تہم بعد میں تحقیقات سے پتا چلا کہ شہید ہونے والے بے گناہ شہری تھے جنہیں بھارتی فوجی نے جالی مقابلے میں بے دردی سے شہید کیا تھا فوجی نے اپریل سال دوہزار دس میں کپڑا کے علاقے مچل میں دو مزدور جبکہ جولائی دوہزار بیس میں اسی طرح کے ایک واقعے میں جمعہ خطے کے زلہ راجوری کے رہائشی تین بے گناہ محنت کشم کو شہید کیا تھا غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمن مسرط علم بٹنے نئی دہلی کی بدنامے زمانہ تحار جیل سے ایک پیغام میں مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے پیدا کیے گئے خوف دہشت کے ماحول پر شریف تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے اقوام مرسدہ پر زور گیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کے خلاف ورزوں کو روکنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنواؤں سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، محمد یسوپ نکاش، محمد شفی لون اور دویندر سنگھ بہل نے اپنے بیانات میں مقبوضہ جمعہ کشمیر کے عوام پر بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا دریاسنہ بھارت کے بدنامی زمانہ تحقیقاتی ادارے انائے اے نے جمہو خطے کے ظلب کنش میں کئی مقامات پر گروں پر چھاپے مارے، چھاپوں کے دوران انائے اے کے اہلکاروں نے مکینوں کو حراسہ کیا ادھر بھارتی ریاست ادھر پردیش کے شہر جانسی کے ایک سکول میں زیر تعلی مقبوضہ جمہو کشمیر کے طلبہ کو مقامی طلبہ نے تشدد کا نشانہ بنایا کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جمہو کشمیر شاہ کے رہنماؤں نے مظفر آباد سے جاری ایک بیان میں بلوچستان کے علاقے مستونگ میں ہونے والے خود کوئی دماکے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دخ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس گناونے فیل میں بہارتی خوپیہ ایجنسیاں ملوث ہیں کیونکہ وہ پاکستان کو گیر مستحقم کرنے پر طلی ہوئی ہیں